فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرماتی ہیں آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو سیاہ رنگ سے اپنے بال رنگیں گے جیسے کمبوتر کے سینے ہوتے ہیں یہ لوگ جنت کی خوشبور نہیں پائیں گے حسن صلو کی سب سے زیادہ حق دار تمہاری ماں ہے روزہ دوزہ سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے اس لئے روزہ دار فاش باتیں کریں اور نہ چہلت کی باتیں کریں کامیاب ہو گیا وہ شخص جس کو اسلام کی ہدایت رہنمائی نصیب ہوئی اور ضرورت کے مطابق روزی جس نے وضو کرنے سے تہلے پہلا کلمہ پڑھ دیا اللہ تعالیٰ وضو کی ہر قطرے پر ایک رجتہ کھڑا کر دے گا جو قیامت کلمہ پڑھتا رہے گا جس کا سبب کلمہ پڑھنے والے کو اور سب کو بتانے والے کو قیامت تک ملتا رہے گا جو ٹھے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لئے جہنم واجب کر دے گا سجد زیادہ کیا کرو کیونکہ سجدہ گناہوں کو اس طرح جھاڑتا ہے جیسے ہواں درہت کے پتوں کو جھاڑتی ہے روایت میں ہے کہ کسی نے رسول خود صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں شب قدر میں کیا مانگوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خود سے صحت اور حفیت مانگو جو شخص کسی پر غصہ نہ کرے خدا روز قیامت اس پر عذاب نازل نہ کرے گا ٹربی لگے کپڑے کو گھر میں نہ پچھوڑا کرو کیونکہ وہ شیطان کا مسکن ہے سخاوت بہشت کے دیکھتوں میں سے ایک تراختہ ہے جس کی ڈالیں زمین پر فیلی ہوئی ہیں جو کوئی اس ڈالیں کو پکڑتا ہے وہ ڈالیں اس کو بہشت میں کھینچتی ہے جو کوئی اس ڈالیں کو پکڑتا ہے